سلام علیکم ویورس اسے عبد الرحمن میرے سوشل میڈیا چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش شامل ویورس میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ویورس آج میں آپ کے لیے بہت ہی انٹرسنگ اور انفرومیٹیو لے کر آیا ہوں ویورس یہ ویڈیو سپیشلی پاکستان کے نمک کے بارے میں ہے کہ اتنی بڑی دولت کے باوجود ہم کیوں خسارے میں ہیں ویورس آج ایک ایسی بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو شاید ہی میڈیا کبھی آپ کو بتائے پچھلے دنوں پاکستانی نمک کی بات کی تھی کہ کس طرح پاکستان کا خزانہ انڈیا کو کوڑیوں کے بھاؤ دیا جا رہا ہے وہ اربو ڈالر جو ہے ہمارے اس نمک سے کمارا ہے کچھ دوستوں کے لیے حیرت کی بات تھی اور وہ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے لہٰذا میں اسی سے ریلیٹڈ آج یہ ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لے کر ویڈیو ویورس سے کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا ہم سے نمک کی سباؤ خرید رہا ہے آپ کا دماغ حیرت اور صد میں سے گھوم کر رہ جائے گا کہ یہ جو نمک ہے مجھے اور آپ کو یہاں پاکستان میں دس پندرہ روپے کلو ملتا ہے وہ انڈیا ایک پرانے معاہدے کے تھی صرف چوبیس پیسے فی گلو گرام خرید رہا ہے انڈیا اسی پاکستانی نمک کا جو سوڈہ ایش بنا کر دنیا کو دو ہزار روپے کا چالیس کلو گرام بیچ رہا ہے جسے ہم من کہتے ہیں ویورس دو ہزار روپے کا چالیس کلو گرام بیچ رہا ہے اور لے کتنے کر رہا ہے چوبیس پیسے فی کلو گرام یعنی کہ ایک کلو وہ صرف چوبیس پیسے میں لے رہا ہے ویورس اس کے علاوہ انڈیا ہم سے نمک کا دس کلو کا وہ ٹکڑا جو اڑھائی روپے میں خریدتا ہے اس کا سوڈ لیم بنا کر وہی ٹکڑا پچاس سے سو ڈالر سکھ وہ دنیا کی دوسری مارکٹس میں بیچتا ہے ویورس کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کتنا بڑا کہ پچاس سے سو ڈالر سکھ یعنی ساڑھے سات ہزار روپے سے لے کر پندرہ ہزار روپے کا وہ یورپ کے ملکوں کو بیچتا ہے سوڈ لیم نمک کا ایک لیم بنا ہوتا ہے جس میں لائٹ جلاتے ہیں بڑی ہی خوبصورتی ہوتی ہے اور وہ دمے کے مریضوں کے لیے بھی بڑی جو ہے وہ سود مند ہے ویورس میں مزید آپ کو بتاؤں کہ جرمنی جو ہے وہ سوڈ لیم کا سب سے بڑا گاگ ہے یعنی کہ سب سے بڑا بائر ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو سوڈ لیم ہے سب سے زیادہ وہ اس کا خریدار ہے ویورس اس سوڈ لیم میں سے نکلنے والی جو روشنی ہیں جہاں خوبصورت شوائیں خارج کر کے اس سوڈ لیم کو دنیا کا سب سے خوبصورت لیم بناتی ہے وہیں اس پر اس کی روشنی سے حسابی امراض اور دمے کے مرس کا علاج بھی کیا جاتا ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آج ہمارے نمک کی ٹرینیں اور ٹرک پھر پھر کر انڈیا جا رہے ہیں تو دیکھ کر رونا آتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے ویورس صرف چالیس صرف چوبیس پیسے کا ایک کلوگرام چوبیس پیسے کا ایک کلوگرام ویورس سوچیں ویورس انڈیا کے جو ٹاٹا بلہ ہے نا ویورس یہ ایسے نہیں بن گئے یہ اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں پاکستان کے نمک سے ایک خرب پتی بن چکے ہیں اور ہم نکمے اکل سے پیدل ان قیمتی خزانہ کے باوجود دنیا کے مکروز ہیں سوچیں والی بات ابھیوز کاش آج ہماری جو تبدیلی سرکار ہے اس وقت انڈیا کا نمک بند کر کے اسے اس وقت کے بھاؤں کے مطابق تو وصول کرے ویورس کون سا ایسا کانٹریکٹ ہے جو ہم نہیں توڑ سکتے وہ ہمارا سنتاس معایدہ توڑیں وہ ہمارا پانی بند کریں وہ ہمیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں ڈیفرنٹ جگہوں پر بلیک میل کریں اور ہم ان سے صرف ایک چھوٹا سا کانٹریکٹ نہیں توڑ سکتے لمحہ فکریہ ہے ویورس آج کے دور کے مطابق اس کا جو ریٹ ہے اٹلیس ہمیں وہ بھی لے لینا چاہیے یا پھر نوجوانوں کو شعور دے کر انڈیا کو کوڑیوں کے دم بیشنے کی بجائے اس کے کاروبار پر لگائیں اس کانٹریکٹ کو میرے اس میسج کے ذریعے ویورس زیادہ سے زیادہ اس میسج کو شیئر کریں کہ کاش جو ہے اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی جو گورنمنٹ ہے میں وزیراعظم عمران خان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اٹلیس دنیا کی سب سے بڑی مائنز میں شمار ہونے والی ہماری اس مائنز سے ہمیں کچھ تو فائدہ دلوائیں ہمارا حال اس فقیر جیسا ہے ویورس جس کے گھر کے نیچے سونے کا خزانہ چھپا ہے لیکن وہ کالی کا مارا زمین کھوڑتا خزانہ نکالنے کے بجائے بھیگ مانگ کر گزارا کھا رہا ہے آج انڈیا پاکستان کو بھیکاری ملک کہتا ہے جبکہ خود پاکستان کے خزانوں سے معاشی طور پر خود کو مضبوط کر رہا ہے پاکستان کے ٹکڑوں پر پرلا ہے ویورس نمک قدیم زمانے میں سونے سے زیادہ قیمتی تھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے پرانے وقتوں میں نمک کے لیے جنگے لڑی جاتی تھی اتنا یعنی کہ یونیک چیز تھی اور ہمارے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاء کو بدور کرنسی استعمال کرنے کا بھی حکم دیا تھا ان میں جہاں سونا چاندی اور جانروں کے علاوہ نمک بھی شامل ہی ویورس کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سونے چاندی اور جانروں کے ذریعے تجارت کرو جسے ہم بارٹر سرسم بھی کہتے تھے لیکن اس میں نمک بھی شامل تھا یعنی کہ نمک اتنی یونیک چیز ہے ویورس جسے کرنسی کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں آقا علیہ السلام فرما چکے ہیں تو ویورس میری آج کی میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دیکھیں کہ کس قدر کس طریقے سے پاکستان کی جڑوں کو لمحہ بلمحہ ہمارے حکمرانوں نے کھوکلا کیا اور ہمیں کس قدر بان دیا ہے یہ تو الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہمارے سر پر آج ایسی ایک گورنمنٹ آ چکی ہے جس نے کئی معاہدے بے کی ہیں اور آگے سے کئی زیادہ جو ہے وہ الحمدللہ اچھے کام کریں خوش رہیں مسکراتے رہیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ